سبسکرائب کیجئے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو بیل آئیکن کو دبائیے لیٹیش ریڈیوز دیکھنے گی کون ہیں تاج الشریعہ کس کو کہتے ہیں تاج الشریعہ علم و عرفان اور دین و دانش کے سرچشمے کو تاج الشریعہ کہتے ہیں بے شمار فرزندان توحید کے مرکز عقیدت کو تاج الشریعہ کہتے ہیں علم و فضل اور تحقیق و تنقیح کے گوھر عابدار کو تاج الشریعہ کہتے ہیں عارف حق کو تاج الشریعہ کہتے ہیں شہدائے رسول کریم کو تاج الشریعہ کہتے ہیں مذہب حنفی کے عظیم عالم کو تاج الشریعہ کہتے ہیں سرکار بغداد کی عطا کو تاج الشریعہ کہتے ہیں وارث علوم اعلیٰ حضرت کو تاج الشریعہ کہتے ہیں اللہ اللہ کس کو کہتے ہیں تاج الشریعہ نور دیدہ حجت الاسلام کو تاج الشریعہ کہتے ہیں مفسر آدمِ ہن کے شہزادے کو تاجو شریعہ کہتے ہیں جانشینِ مفتی آدمِ ہن کو تاجو شریعہ کہتے ہیں مشعلِ اخلاف کو تاجو شریعہ کہتے ہیں یادگارِ اسلاف کو تاجو شریعہ کہتے ہیں نمونِ اصحابِ طریقت کو تاجو شریعہ کہتے ہیں جامِ معقولات و منقولات کو تاجو شریعہ کہتے ہیں مخزنِ انعیت و الطاف کو تاجو شریعہ کہتے ہیں علمِ چلالت اور فقہِ پسارت کے گوھرِ عابدار کو تاجو شریعہ کہتے ہیں عالم اسلام و سنیت کے وقار کو تاجو شریعہ کہتے ہیں مسلک اعلی حضرت کے افتخار کو تاجو شریعہ کہتے ہیں امام ارباب طریقت کو تاجو شریعہ کہتے ہیں پیشوائے اصحاب حقیقت کو تاجو شریعہ کہتے ہیں قاضل قضات فدہن کو تاجو شریعہ کہتے ہیں آفاقی شخصیت کو تاجو شریعہ کہتے ہیں مخزن انایت و الطاف کو تاجو شریعہ کہتے ہیں ماہر لسانیات کو تاجو شریعہ کہتے ہیں شانِ درسیات کو تاجو شریعہ کہتے ہیں امامِ اربابِ طریقت کو تاجو شریعہ کہتے ہیں پیشوائے اصحابِ طریقت کو تاجو شریعہ کہتے ہیں آفاقی شخصیت کو تاجو شریعہ کہتے ہیں فخرِ اظہر کو تاجو شریعہ کہتے ہیں خان قاہوں کے میعار کو تاجو شریعہ کہتے ہیں جو ہزاروں مشایخ کا ہے پیشوائے واہ وہ فخرِ اظہر بریلی میں ہے فخرِ اظہر جو مہمانِ کعبہ بنا وہ کروروں میں سندر بریلی میں ہے بروز جمع بیس جولائی پانچ زی قیدہ ادھر آفتاب دنیا غرور ہوا اور ادھر دنیا سنیت کا عظیم آفتاب اللہ اکبر کی صدا پرن کرتا ہوا بس زبان پر یادہ کرتا ہوا دنیا سے گیا تھی زبان پاک پر اللہ اکبر کی صدا روح مرشد جب بریڈی سے سوہ جنت چلی دنیا سنیت کا عظیم آفتاب ہماری نظروں سے روپوش ہو گیا چند برسوں پہلے ایک مرد قلندر مقرب بارگاہ الہی جلہ وعلا ومقبول بارگاہ حبیب کبریان نے ایک شیر کہا تھا دیکھنے والو جی بھر کے دیکھو ہمیں پھر نہ کہنا کہ اختر رضا چل دیئے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ورپیدہ فخر اظہر کی اسدار فانی سہیات جاودانی کی طرف رہلت کی خبر عالم اسلام میں آنن فانن سورج کی کرنوں کی طرح پھیلتی چلی گئی اپنے مرشد کی رہلت کی خبر پر میرے ہوش و حواظ باختہ ہو گئے میں نے کلمہ ترجیح پڑا خود کو سمحالا اظہان و قلوب اہل سنت پر ایک بجلی سے گری ایسا لگا دنیا جہاں تھی وہیں سکتے میں ٹھیر گئی آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے واقعی مرشد کا سانع ارتحال وسال پرملال موت العالم و موت العالم کے مناظر پیش کر رہا تھا ہر ایک سننی پر عجیب سی کیفیت تاری ہو گئی تھی ہر چہار دانگ عالم پر مایوسی و اداسی کے اثرات مرتب تھے دنیا پہ سنیت پر بوچھال آ گیا اللہ من نقی کے قلندر حضرت تاج الشریع کی رہلت کیا ہوئی اپنے آبا و اجداد کی وراثت کے امین دنیا سے کیا گئے دنیا سنیت یتیم ہو گئی فخر اظہر چل دیئے تم سب کو تنہا چھوڑ کر ہم غریبان سنن کو کیوں سے سکتا چھوڑ کر میرے مرشد کی زندہ جاویت کرامت ہے کہ بارش کے اس موسم میں بھی دیوانوں کی ریلی نہیں بلکہ ریلہ مرکز اہل سنت میں مثل سیلاب نظر آ رہا تھا اور حضور مفتی آدم ہن کے وسال کی تاریخ دہرا رہا تھا جلوس جنازہ کے منظر نے تو برے لی میں وہ مثال پیدا کر دی ایسا انقلاب پرپا کر دیا کہ آدائے فخر اظہر انگشت بلندہ رہ گئے ہزاروں رحمتیں ہوں اے امیر کاروہ تجھ پر فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری حضور تاج الشریع کے وسال پرملال پر اہل سنت کے اکابرین و عمایدین و مشائخین اور سجادگان نے تازیتی خطوط اور پیغامات جاری فرمائے حضور تاج الشریع کے فرزند ارجمن حضرت علامہ اسجد رضا خاص صاحب قبلہ دامت برکاکن عالیہ نے نماز جنازہ پڑھائی کئی کلومیٹر تک اشاک کے سروں کا سمندر امٹ پڑا ایک محتاط اندازے کے مطابق اسی لاکھ کے لگ بھگ افراد شریع کے نماز جنازہ رہے جس میں سادات علماء و مشائخ کرام لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے ہزاروں پسیں اور دیگر سواریوں کے علاوہ فلائٹ و ٹرین سے ملک و بیرونے ملک ممالک سے وفود و قافل بریلی شریف پہنچے جبکہ بریلی شریف سے کئی کلومیٹر پہلے ہی سواریوں کو پارک کروایا گیا حضور تاج الشریع کی رہلت پر پورا شہر مکمل پند تھا اور تدفین مزار رضا سے متصل عمل میں آئی بیرونی زائرین و شاک مسلسل بریلی شریف کی جانب روا دوا ہے دعا ہے اللہ جل وعلا حضور تاج الشریع کا نعمل بدل عطا فرمائے اور تاج الشریع کو اپنی جوار خاص میں جگہ عطا فرمائے شہزادہ بلند اقوال حضرت اسجد میاں صاحب جملہ احباب و اقارب و لوہقین و متوصلین و مریدین و معتقدین کو صبر چمیل عطا فرمائے آمین سمم آمین آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہت تیری گھر گھر لیے پھرتی ہے موسیقی